موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں بدگمانی کے بارے میں جانیں گے کہ انسان جو ایک دوسرے سے بدگمانی کرتا رہتا ہے کوئی انسان اگر کہیں جا رہا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی کیا کسی نے کچھ بولا کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے دور کچھ بول رہا ہے اور غلطی سے بھی اس کی جانب اگر نظر پڑ گئی تو اس نے کیا سوچا کہ یہ میری ہی برائی اس سے کر رہا اسی کئی ساری باتیں انسان جو سوچتا رہتا ہے بدگمانی کرتا رہتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں انہی سب باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ اگر شریعت میں بدگمانی کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں اور بدگمانی کرنے والا شریعت کے نظر میں کیسا آمانا جاتا ہے انہی سب باتوں کو آج ہم جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جدنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں حباب رشتہ دار ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں اپنے ویڈس اپ کے ہر نمبر اور ہر گروپ میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر بدگمانی ہوتی کیا ہے اس کے سبب جو انسان بورا سوچتا ہے دوسرے کے بارے میں آخر اس کے بارے میں شریعت نے کیا کہا انہی سب باتوں کے بارے میں آئیے ہم جانتے ہیں حضرات محترم بہت سے مردوں اور عورتوں کی عادت ہوتی کہ جہاں انہوں نے دو آدمیوں کو الگ ہو کر چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے دیکھا کہ فوراں ان کو یہ بدگمانی ہو جاتی ہے کہ میرے ہی مطالق کچھ باتیں کر رہے ہوں گے اور میرے ہی خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اسی طرح عورتیں اگر اپنے شوہروں کو اچھا لباس پہن کر کہیں جاتے ہوئے دیکھتی ہیں یا شوہروں کو کسی عورت کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے سن لیتی ہیں تو ان کو فوراں اپنے شوہروں کے بارے میں یہ بدگمانی ہو جاتی ہے کہ ضرور میرے شوہر کا اس عورت سے کچھ سازباز ہے کچھ چکر چل رہا ہے اسی طرح شوہروں کا حال ہے کہ اگر ان کی بیوی میکے میں زیادہ ٹھئر گئی یا میکے کے رشتہ داروں سے بات یا ان کی خاطر و مدارات کرنے لگی مدارت کرنے لگی تو شوہروں کو یہ بدگمانی ہو جاتی ہے کہ میری بیوی فلا فلا مردوں سے محبت کرتی ہے کہیں کوئی بات تو نہیں ہے بس اس بدگمانی میں اس طرح کی جستجو اور ٹوہ لگانے کی فکر میں مبتلا ہو کر دن رات دماغ میں ادھر ادھر کی باتیں قسم قسم کے خیالات کی کھچڑی پکانے لگتے ہیں اور کبھی کبھی رائی کا پہاڑ اور فاس کا باز بنا ڈالتے ہیں تو اسی لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن و دماغ میں ہر انسان کو بٹھا کے رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سامنے والا بات کر رہا ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہ آپ کی بارے میں بات کر رہا ہے کبھی بھی اس طرح کی بدگمانیوں سے اور غلط خیالی غلط خیالوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور ہمیشہ اس بات کو ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیں کہ بدگمانی جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے زیادہ گمان کرنے سے بچو اشتنیب کسیرم من الزن زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو کہ گناہ ہوتے ہیں آپ نے گمان کیا سامنے والا کسی دوسرے انسان سے کچھ بات کہہ رہا ہے تو آپ نے گمان کر لیا کہ میری برائی کچھ کر رہا ہے جبکہ وہ اپنی دوسری باتیں کر رہا ہے کوئی بھی انسان کہیں تیار ہو کر جا رہا ہے تو آپ نے یہ خیال کر لیا کہ لگتا ہے کوئی اچھا کپڑا پہنا تو لگتا ہے کسی لڑکی سے ملنے جا رہا ہے یا کوئی عورت کہیں اچھے سے تیار ہو کر کسی شادی میں جا رہی ہے جبکہ وہ ہجاب کے ساتھ ہی جا رہی ہے پھر بھی آپ یہ ذہن لگا لیں کہ بہت تیار ہو کے جا رہی ہو لگتا ہے کچھ بات ہے کیا تو اس طرح کے خیالات سے انسان جو ہے وہ بدگمانی کا شکار ہو کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے حضرات مہترم اور معزز خواتین سبھی لوگ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بدگمانیوں کی یادت بہت بری بالا اور بہت بڑا گناہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا اشتریب کسیرم من الزن زادہ گمان کرنے سے بچو اِنَّا بَعَدَدَّنِّ اِسْمٌ کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو کہ گناہ ہوتے ہیں لہٰذا جب تک کھلی ہوئی دلیل سے تم کو کسی بات کا یقین نہ ہو جائے ہرگز ہرگز محض بے بنیاد گمانوں سے کوئی رائے کبھی نہ قائم کیا کرو کیونکہ اس سے انسان کی زندگی اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے ماں باپ میں رخنا پڑ جاتا ہے دوستوں کے درمیان رخنا پڑ جاتا ہے آپ کا دوست اگر کسی دوسری انسان سے بات کرتا ہوا دک گیا تو آپ کے ذہن و دماغ میں اس کے لیے ایک برا خیال ہو جاتا ہے کہ یہ میری برائی کر رہا تھا تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا دل میں ایک بری وہ پیدا کرتی ہے اپنے دوستوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اسی لیے ہمیشہ اس بری عادت سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھیں اور یہ ذہن میں بٹھائیں کہ اگر کوئی سامنے والا بات کر رہا ہے تو ضروری تھوڑی کیوں میری بارے میں بات کر رہا ہے اور اللہ رب العزت نے جب اس کے متعلق منع کیا ہے تو ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ آخر یہ کتنا بڑا گناہ ہے اسی لیے ہمیشہ اس عادت سے بچیں اور ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کریں کہ اگر سامنے والے سامنے والا مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کہیں جا رہا ہے کوئی انسان کہیں جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی عورت دکھی اور آپ اس کو بس دور دور سے جانتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ انسان کو آپ جانتے ہیں لیکن چکہ وہ عورت برکے میں ہے آپ اس کو نہیں پہچان پا رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں یہ برا گمان شروع کر دیں کہ فلا فلا لڑکی کے ساتھ میں نے اس کو دیکھا اور اس بات کو پھیلانے بھی لگیں تو اس طرح سے وہ انسان بے عزت بھی ہوگا اور گناہگار بھی آپ ہو جائیں گے کیونکہ اس طرح سے اس انسان کے عزت کو آپ نے خراب کیا جس کے سبب وہ چہار جانب بدنام ہوگا جبکہ وہ انسان آپ اس کے بارے میں خود پوچھ لیں اس سے کہ وہ انسان کون تھا وہ عورت کون تھی وہ خود ہی کلیئر کر دے گا اگر آپ وہ کلیئر نہیں کیا تو آپ خود سے ان باتوں کو رائی کا پہاڑ نہ بنائیں جتنا اس نے کہا اسی کے مطابق آپ اسی کے مطالق آپ جانے بلا وجہ ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں کچڑی بنا کر نہ پیش کریں جس کے سبب سے ہر چہار جانب بدگمانی کے وجہ سے ایک ماحول خراب ہو اور چہار جانب گناہوں کا ماحول پیدا ہو حضرت مہدرم ویڈیو پسند آئیے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ